سو فائنلی ابھی وقت آ چکا ہے کہ ہم ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں آج کے جناب کاری احمد علی صاحب ان کی تقریر سے جو ہے ہم فیض اٹھائیں تو سب لوگ اپنے آپ کو پورا پورا متوجہ کر لیں ذہنی طور پہ کلبی طور پہ جسمانی طور پہ اور کاری صاحب کی تقریر جو ہے اس سے ہم فیض حاصل کریں گے جناب کاری احمد علی صاحب بہت شکریہ صاحب تشریف لانے کے لئے اور بہت اچھا لگ رہا ہے صاحب آپ کو برسوں کے بعد واپس سے ایک بار لائیو دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر سو تینکیو بہت ساری دعایں آپ کے لئے اوور ٹو یو سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب جواب دینے ہو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایاما منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم این یکونوا فقراء یغنهم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مکرم اور مخترم اور مکرم اور مفضل اور مبجل یہاں جتنے بھی بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہے کچھ کے نام جانتا ہوں کچھ کے نام نہیں جانتا ہوں لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک وطالع کے شکر کے بعد میں ہمارے بہت ہی پیارے یوں کہو کہ میرے سگے بھائی سے بڑھ کر حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتو ہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور یہ جو احمد آباد میں محنتیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں کاویشیں کر رہے ہیں ایک ادارے کا رن کرنا اور اس کے ساتھ میں ہسپیٹل کا اور اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑی سکول کا اللہ تبارک وطالعہ تندگنی راج چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے آج سومت سے تھوڑا سا مجھ سے ناراض ہے لیکن اب لگتا کہ راضی ہو گئے ان کی مسکرات بتاتی ہے کہ راضی ہو گئے اور بھی میں مفتی رضوان تارہ پوری کا اور جامعہ ابن عباس کے تمام شتاف کا ان کے چیری ٹیبل ٹرسٹ کا اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ میں بہت جلد ایک دو باتیں نکاح کے بارے میں کر دوں اللہ تبارک وطالعہ یہ جتنے جھوڑے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں چالیس ہے نا کل ملا کر چالیس چالیس کے بیس چالیس جھوڑے مطبع چالیس دلہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس نکاح کو قبول فرمالے ہوئے بولو آمین شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی اب چاہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو یا ایک روایت کے مطابق دو لاکھ چوبیس ہزار ہو لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر جتنے پروفیٹس آ رہے ہیں سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی ہے صرف دو نبیوں نے شادی نہیں کی یعنی ون لیکھ ٹوئنٹی فور تھاؤزن میں دو نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں بولو کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے شادی نہیں کی اور ہم سب کو معلوم ہیں ہم سب کو معلوم ہیں حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں شادی نہیں کی نہ بیوی نہ بچہ نہ گھر نہ مکان نہ روٹی بہت ہی عجب حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گداری مگر قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے بلو قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی وفات نہیں ہوئی اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو دیکھے ان کو موت نہ ملی ان کو وفات نہ ملی اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت سے پہلے آئیں گے ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور شادی کریں گے بلو شادی کریں گے تو اب کتنے نبی باقی رہے جنہوں نے شادی نہیں کی only one ایک دو تھے ان میں ایک تو قیامت سے پہلے شادی کریں گے تو ایک باقی رہ گئی جنہوں نے شادی نہیں کی اور وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام جنہوں نے شادی نہیں کی اور سوال ہوتا ہے کہ جب سارے نبیوں نے شادی کی سارے پیغمبروں نے شادی کی تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام نے شادی کیوں نہیں کی تو اس کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک اقزام اللہ کی طرف سے ایک امتحان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک پریشہ کہ میرے پیغمبر یحییٰ تم شادی نہیں کرو گے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جوانی دی ہے میں نے تمہیں خوبصورتی دی ہے میں نے تمہیں طاقت دی ہے لیکن میرا حکم میں تم شادی نہیں کرو گے اور کبھی کوئی غلط بھی نہیں ہوگا اللہ کی قسم حضرت یحییٰ ایک لمبے زمانے تک رہے مگر اللہ کا حکم تھا ایسا نبھایا کہ کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا اور اپنے انتہان میں کامیاب ہو گئے جس کو اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے یحییٰ اللہ نے فرمایا آپ کو پاک دامن دیکھا گیا آپ کو ایک سردار کی حیثیت سے دیکھا گیا آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے دیکھا گیا آپ کو ایک نیک انسان کی حیثیت میں دیکھا گیا تو خیر میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور میری بیٹیاں یہ کہنا ضروری ہے کہ آج الحمدللہ چالیس نکاح ہو رہے ہیں تو یوں سمجھو کہ صرف ایک نبی نے نکاح نہیں کیے وہ ان کا اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک پرسنل معاملہ رکھا تھا لیکن نکاح ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ چالیس جوڑ کے جب نکاح ہوں گے اور یہ جب یہاں سے باہر جائیں گے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہوں گے اللہ یہ وہ چالیس ہے جنہوں نے سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کر لیا ہے سارے کے سارے انبیاء کی سنت کو زندہ کر لیا ہے یہ اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کیا میں بار بار مبارک بادی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی یہ سارے جوڑے میں سلامت ہی عطا فرمائے بولو آمین اللہ محبت اور مودد عطا فرمائے بولو آمین اللہ سکون اور اس میں نان عطا فرمائے اور ایک بات اور بتاتا چلو کہ یہ جو نکاح ہے یہ سب چالیس دلحے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو نکاح ہے یہ سب سے پہلی عبادت ہے سب سے پہلی عبادت ہے آپ اندازہ لگائے آپ اندازہ لگائے دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت کونسی آئی دنیا قائم ہوئی سب سے پہلی عبادت کونسی آئی حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے پورا مجمع بولے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے دی آدم جاؤ یہ جنت تمہاری ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے کچھ زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم جنت میں سب کچھ ہے نا بھئی جنت تو جنت ہے جنت میں سب کچھ ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں سب کچھ ہے لیکن اکیلا اکیلا I am feeling alone یعنی میں اکیلا اکیلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حویٰ علیہ السلام اور اللہ نے خود نکاح پڑھوایا اور اس طریقے سے دنیا میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت ہوئی ہے اور جو جنت میں تیہ ہوئی ہے وہ نکاح اور شادی ہے حضرت آدم اور حضرت حویٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور یہ نکاح کرانے والے کون اللہ بولو نا نکاح کرانے والے کون اللہ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم نے حضرت آدم کو زوج یعنی حضبن کہا اور حضرت حویٰ کو زوجہ یعنی وائف کہا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُلْ نَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ اَنْتَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْ عَرَغْدًا عَيْثُ شِيْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا غَذِي الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالی فرماتے آدم تم شوہر بن کر اور حضرت حویٰ بیوی بن کر تم جنت میں رہو کھاتے رہو پیتے رہو خیر بہت لمبا چھوڑا واقعہ مجھے بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا کی کائنات میں اگر کوئی عبادت آئی تو بولو سب سے پہلی عبادت کونسی نکاح بولو سب سے پہلی عبادت کونسی نکاح 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 اور عجیب بات ہے جو آخری عبادت ہے وہ بھی نکاح بولو آخری عبادت ہے وہ بھی نکاح کیونکہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ نہیں آپ کا ارادہ نہیں ہے بھئی یہ چالیس آج نہیں بولیں گے آپ تو بولو یہاں تو ایسے دائیں بائے بیٹھے جیسے سب کے نکاح ہونے والے نہ کوئی بول رہا نہ کوئی سن رہا ساتھ میں بولو نہ ہم سب جنت میں جائیں گے دیکھو ہمارے مفتی صاحب بہت چہرہ ہلا رہے ماشاءاللہ جائیں گے نا جنت میں جائیں گے جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک بھی مرتبہ کہیں گے کہ نماز پڑھو کہیں گے نہیں زکاة دو نہیں روزہ رکھو نہیں حج کرو نہیں جنت میں کوئی عبادت نہیں لیکن ہاں قرآن پاک سے پتا چلتا ہے جنتی اپنے مسیریوں پر ہوں گے بولو جنتی اپنے پلنگ پر اپنے مسیریوں پر اپنے بیڈ پر لمبے سوئے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے او جنتیو اب تمہارا نکاح ہونے والا ہے اب تمہارا نکاح ہونے والا اب دنیا میں ہم کو کوئی بولے نکاح ہونے والا ہے تو ظاہری بات ہے سوئے سوئے نکاح پڑھائیں گے یہ دیکھو آگئے آگئے کے نہیں آگئے گلے میں ہار بھی ڈال دیئے ہیں بہت خوش نظر آتے آپ لوگ ہے نا ارے ہاں بولو نا ہاں یہ لوگ نہیں بولتے تم تو بولو خوش نظر آتے نا تو دیکھو آگئے آگئے کیا ہوتا ہے میں سب جگہ ایک ہی اعلان کرتا ہوں نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو شادی کرو کسی نے مجھے کہا کاری احمد علی تجھے کیا لینا دینا کوئی نکاح کرے نہ کرے میں نے کہا سب سے زیادہ میرے کو لینا دینا چونکہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے سید مولانا نکاح کا معاملہ ہمارا مولانا حبیب صاحب جیسا نہیں ہے ہمارا بڑا معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے بھائی وہ مانوں نے ایک جگہ آپ لوگ ٹینشن میں مت آنا بلکل یہ میں بات آکے بڑھا رہا ہوں ایک جگہ ایک ہزبن تھا کون تھا آواز نہیں آرہی آپ کی ابھی بنے کہا ہوں تم ابھی بنو گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ ایک ہزبن تھا ایک ہزبن تھا مولانا حبیب صاحب سننے جیسا ایک ہزبن تھا وہ اپنی بیوی سے بہت تھکا ہوا بہت تھکا مطلب بہت تھکا ہوا بیوی سے اب اس نے ہر طریقے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر کچھ کام نہیں آیا ایک دن اس نے صبح نو ساڑھے نو بجر ہوں گے اپنے گھر میں اس نے جلدی جلدی مسوا کیا وضو کیا اور مسلح بچھایا اور دو رکعات نماز پڑھی اور دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہ میرے کو اٹھا لے اللہ میرے کو اٹھا لے بڑا اٹینشن اس نے کہہ دیا اللہ میرے کو اٹھا لے اچھا بیوی گھر میں ہی تھی اور یہی کہیں کی ہوگی امداباد کی میں کہیں کوئی اپنے اوپر لو ہوں یہی کوئی امداباد کی بیوی ہوگی تو اس نے دیکھا ہو 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 آج میرا حسبن مسواق وضو نماز کم بخت کتنے دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا اور نو بجے صبح میں نماز پڑھ رہا ہے عورت نے سوچا کیا کر کیا رہا ہے تو معلوم بھا کہ یہ تو دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے تو بیوی نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتی ہوں یہ کام تو میں بھی اس نے بھی پھٹا پٹ 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 مسواق کر لیا وضو کر لیا مسلح بچھایا اور اس نے بھی وہیں قریب میں دعا مانگنا شروع کہ اللہ میرے کو اٹھا لے اب سننا عورتوں کو رونا بہت جلدی آتا دیکھو یہاں میری بہت ساری بیٹیاں بیٹھی یہ ماف کرنا لیکن عورتوں کو رونا ہم مرد لوگ کوشش کر کر کے تھکے تو ایک آنسو کا کترہ نکلتا اور عورت کو تو ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹی ہوئی ہے اب تھوڑی تھوڑی جنر میں رونا رونا اور روتے روتے کیا کہیں یہ معلوم ہے اللہ 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 میرے کوئی پچیس سال یہ گھر میں ہو گئے ایک دن بھی میرے کوئی سکی روٹی نہیں ملی اللہ کے کمبخہ جب آئی تھی چالیس کلو کی تھی اب یہ اسی کلو کی ہو گئی تو وہ کونسی روٹی تھی جس نے چالیس کلو کی بڑھوتی کی یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ بیوی آ گئی اور بیوی وہ شوہر دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کو اٹھا لے اب بیوی بھی تیار ہو گئی تھوڑا دور مسلح بچایا اللہ میرے کو اٹھا لے اور رونے لگی اللہ میرے کو اٹھا لے یہ شوہر جو تھا نا اس نے کہا سبحانہ ربی کا ربی لئزت یا ہمہ سیفون کہا اللہ اب میں نہیں carry on لیکن آپ لوگ ٹینشن میں مت رہے نا وہ تو آنا ہی آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ایک بات سمجھ لینا کہ نکاح یہ آپ نے جو ایک مرتبہ قبل توہ یہ کہا نکاح توہ کہا آپ نے سمجھ لینا کہ آپ نے سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کر لیا بولو سبحان اللہ اور آج سے ہم سب جتنے ہیں اس کی کوشش کرے جوانی آ جائے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا نکاح کرائے ورنہ جو زمین میں فتنہ ہو رہا ہے زمین میں جو فساد ہو رہا ہے اور موبائل کی لانتوں کی وجہ سے ہم جتنے پریشان ہوتے ہیں صحیح چیزیں لیکن جو فورمیٹ ہم نے غلط استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں آخرت بھی برباد کر رہے ہیں حیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نکاح اول بولو نکاح ساری دنیا میں سب سے پہلی عبادت کونسی نکاح اور آخری عبادت بھی کونسی نکاح بات اسی پر چل رہی تھی ہم جنت میں جائیں گے بولو جائیں گے انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنی مسیری پر لیٹا ہوگا ہر ایک اپنی چارپائی پر لیٹا ہوگا ہر ایک اپنے بیڑ پر لیٹا ہوگا اللہ کی آباد آئے گی میرا بندہ تیرا نکاح ہونے والا ہم کھڑے ہونے جائیں گے اللہ فرمائیں گے نہیں اسی طرح لیٹا رہے گا اور ہم ہوروں کے ساتھ تیرا نکاح کراتے جائیں گے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں ہوں گے اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہوروں کے ساتھ نکاح کراتے رہیں گے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا کہ ان کو ہوریں ملے گی اللہ نے عورتوں کے حیاء کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا ورنہ اللہ کی قسم جو لذت اللہ مردوں کو دینے والا وہی لذت اللہ عورتوں کو بھی دینے والا ہے میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چالیس نکاح کو قبول فرماوے میں صرف جلدی میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں بتا دوں بھائی اجازت بھائی کون تھے ایناؤنسر کون تھے اجازت ہے مفتی وزوان صاحب میں ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس سے کھل کر سامنے آ جائے گا کہ ہمیں نکاح میں کتنا آگے بڑھنا چاہیے اور کتنا شوق رکھنا چاہیے اللہ یہ چالیس کے چالیس دلہو اور دلہنوں کو قبول فرمائے اللہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو قبول فرمائے بولو آمین صرف مجھے ایک واقعہ سنانا ہے بہت جلدی میں میں اس کو لپیٹ کر سنا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو رات کے سناٹے میں یعنی رات کے میرے خیال سے ہمارے حساب سے آدھی رات ہو گئی ہوگی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں ایک دروادہ کھولا اپنے گھر کا دروادہ کھولا تو سامنے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کھڑا دیکھا جو بہت گریب ہے جن کا نام ہے ربیعہ نام بولو کیا ہے ربیعہ وہ سامنے کھڑے اب ظاہری باتیں کسی کو بھی اوبجیکشن ہوگا کہ بھائی میں نے دروادہ کھولا رات کو یہ جوان آدمی میرے گھر کے باہر کھائے کو کھڑا ہمارے نبی نے پوچھا ماں بالو کہا یا ربیعہ ربیعہ یہاں آدھی رات کو کیوں کھڑے ہو حضرت ربیعہ نے فرمایا آج پہلی رات تھوڑی ہے میں تو کئی رات سے ہی آن پر کھڑا ہوں ہمارے نبی ساتھ سے میں نے پوچھا لیکن کیوں میرے دروادے کے باہر کیوں کہا اللہ کے رسول سارے صحابہ دن میں آپ کی خدمت کرتے ہیں میں اس لئے کھڑا ہوں کہ کبھی دروادہ کھولے اور آپ کو کوئی کام یاد آئے تو آپ کو پریشان نہ ہو نہ پڑے دن میں سارے صحابہ خدمت کریں گے رات میں اکیلہ ربیعہ آپ کی خدمت کریں گے اور ربیعہ یہ دن بھر لکڑے کٹنے والے جنگل میں لکڑے کٹنے والے مدینہ کے بازار میں بیچنے والے میں بہت شوٹ میں جا رہا ہوں ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول سارے میں پھر دروادہ کھولا ربیعہ سامنے ہمارے نبی نے کوئی کام کے لئے بھیجا کسی کو بلانے بھیجا جو بھی کام کے لئے اللہ کے رسول نے بھیجا حضرت ربیعہ کے بارے میں لکھا وہ راستے میں جا رہے تھے اور جاتے جاتے کہتے تھے اللہ کے قسم آج سے بڑھ کر خوشی والی رات کونسی ہوگی میرے نبی نے مجھے کام کے لئے بھیجا اور کہتے تھے اوہ مدینہ والو تم سب تحجد میں ہوں گے یا رات کی نین میں ہوں گے میں ربیعہ اکیلا جو نبی کی چوکھٹ پر قائم ہو گیا ہوں تو خیر حضرت ربیعہ بولو کون حضرت ربیعہ لیکن ایک رات بڑا عجیب معاملہ ہوا اللہ کے رسول پاک ساس میں دروادہ کھولا سامنے کون بولو ربیعہ ہمارے نبی نے فرما آؤ تو ربیعہ نے فرما یہ بات نہیں اللہ کے رسول گھر میں آنے کی کوئی بات نہیں چونکہ آپ کا گھر تو بہت مبارک ہے یہ گھر میں قرآن پاک آتا ہے یہ گھر میں جبرائیل آتے ہیں جبرائیل آپ کے خدموں کو چھومتے ہیں اور میں تو پورا پسینے میں ہوں میرا بدن محلہ کچھلا ہے میں کیسے آپ کے گھر میں نہیں میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ میرا آرڈر حکوم ہے آؤ میرے گھر میں آجاؤ تو حضرت ربیعہ گھر میں آئے بلکل بدن کھاپ رہا تھا آگے گھر میں آگے اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرما ہاتھ دھو لے حضرت ربیعہ نے جلدیل ہاتھ دھوئے اس کے بعد میں ہمارے نبی نے فرمایا میں دسترخان بچھاتا ہوں کھانا تم اور میں ساتھ میں کھائیں گے بولو سبحان اللہ اچھا کھانا ساتھ میں کھائے اس کے بعد ربیعہ اسی ٹینشن میں تھے جیسا کھانا ہو گیا اللہ کے رسول میں باہر میں باہر کھڑا رہے جاتا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا باہر نہیں جاؤ گے ابھی رات کا وقت ہے تحجد کی نماز ہوگی میں امامت کراؤں گا تم میرے ساتھ میں تحجد کی نماز پڑھا ہوگی اب حضرت ربیعہ نے وضو کیا اور جو تحجد کی نماز میں جو روئے ہیں جو روئے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحجد میں روئے یہ بھی روئے اور ربیعہ اس لئے روئے کہ سارے صحابہ نے ہمارے نبی کے ساتھ فجر پڑی زہر پڑی اثر پڑی مغرب پڑی عیشہ پڑی میں اکیلا جو پیارے نبی کے ساتھ تحجد کی نماز پڑھتا ہوں حضرت ربیعہ رو رہے ہمارے نبی رو رہے اور ایک بات سمجھنا کونسی نماز ہو رہی ہے اور تحجد کی نماز بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پر فرض تھی یعنی ہم پر کتنی نمازیں فرضیں پانچ ہمارے نبی پر کتنی نمازیں فرض ہو گئی تھی چھے جس کو اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مصطفیٰ تحجد کی نماز پڑھنا ہے خیر ہمارے نبی پڑھا رہے ہیں ساتھ میں کون پڑھ رہے ہیں اب تحجد کی نماز مکمل ہو گئی ہمارے نبی نے یوں ربیہ کو دیکھا کہا آؤ آگے آجاؤ آؤ میرے پاس آجاؤ ربیہ سامنے آگئے ہمارے نبی نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو تو ربیہ نے فرمایا میں مانگنے کے واسطے نہیں آیا میں تو آپ کی خدمت کے واسطے آیا ہوں ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے آپ میری خدمت کے واسطے آئے ہو لیکن آج اللہ کا حکم ہے اللہ آپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ ان کو مانگنے دو آج یہ جو مانگیں گے انہیں مل جائے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا مانگو حضرت ربیہ نے بولو مانگا اچھا ہم عمد آباد والے ہوتے ہیں وہاں پر تو اور پورے عمد آباد کی زمین اپنی ہوتی ایسا ہم مانگیا ہوتے ہیں ہم لوگ اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے ربیہ مانگو حضرت ربیہ کوئی جواب نہ دے تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ مانگو وقت چلا جائے گا حضرت ربیہ نے کہا مانگنا ضروری ہے ہمارے نبی نے فرمایا مانگنا ضروری ہے تو حضرت ربیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا 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 ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا کہا اللہ کو کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو محمد چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو محمد چاہیے سننا ہمارے نبی صاحب نے فرمایا اچھا تم نے مجھے مانگا تم نے مجھے مانگا ربیہ نے کہا آپ نے کہا مانگو تو میں نے آپ کو مانگ لیا ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ربیہ تم نہیں تم اکیلے نہیں جو بھی مجھے مانگنا چاہے جو بھی مجھے مانگنا چاہے اور کیسا مانگنا چاہے کہ آخرت کے ہر منزل میں مصطفیٰ اس کے ساتھ ہو جائے بس ایک کام کرے پانچ وقتی نماز پڑھ لے ہیں بلو پڑھو گے ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے نبی نے ربیہ کو نہیں کہا کہ تم کہا جتنے قیامت تک آنے والے مرد اور عورت پانچ وقتی نماز پڑھے ہم ہر منزل میں ہمارے آقا نے کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سب کو کہہ دو پانچ وقتی نماز پڑھے جو پانچ وقتی نماز پڑھے گا جب کبر سے اٹھے گا مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا ترازو کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا پل سیرات کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا ہمارے نبی فرماتے نماز پڑھنے والا میرے ساتھ میں ہوگا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اس وقت تک رہے گا جب تک میں اسے جنت میں نہ پہچا دوں گا تو نماز کے لئے ہمارے نبی نے کہا اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں چلو ہو گئی وہ رات بھی مکمل ہو گئی دو چار رات کے بعد پھر ہمارے نبی ساتھ ہم نے رات کو دروازہ کھولا بولو سامنے کون ربیہ ہمارے نبی نے پوچھا اب تو ربیہ سب کچھ مل گیا اب تو جنت مل گئی اب کیوں میرے دروازے پر حضرت ربیہ نے فرمایا نہیں میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا تو ہمارے نبی نے فرمایا اور کیا فرمایا شادی کرو تمہاری عمریں 22-23 سال شادی کرو نکاح کرو تو ربیہ نے زور سے جھٹکا لیا کہا اللہ کے رسول نہیں نہیں شادی کی بات نہیں ہمارے نبی نے فرما کیوں نہیں تو حضرت ربیہ نے کہا میرے پاس اتنا خرچی نہیں کہ میں اپنی بیوی کو رکھ سکو میرے پاس شادی کا کوئی خرچ نہیں یہ جامیہ ابن عباس کے چیریٹیبل ٹریسٹ کو میں مبارک بات دی مفتی ریزوان آپ کو مبارک بات دی یہ بھی نبی کی سنت ہے ہمارے نبی نے فرما تمہارے پاس خرچ نہیں یہ ٹینشن ہے نا کہ خرچ نہیں کہا یہ ٹینشن ہے میرے پاس کوئی خرچ نہیں ہمارے نبی نے فرما جاؤ تمہاں نکاح تے ہوگا تے کرانے والے بھی محمد ہوں گے اور سارا خرچ اٹھانے والے بھی محمد ہوں گے ہمارے نبی نے فرما سارا خرچ میں اٹھاؤں گا پھر ہمارے نبی نے لڑکی تلاش کی اور سارا خرچ اٹھایا ان کو زمین دی ان کو مکان بنا کر دیا لیکن انہوں نے کہا تھا میرے کو دو ٹینشن ہے ایک ٹینشن تو ہمارے نبی نے دور کر دیا پھر ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا کیا ٹینشن ہے تو کہا میرے نکاح ہو جائیں گے پھر میں آپ کی خدمت میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میری بیوی ہوگی بچے ہوں گے ان کا خیال رکھنے کا پھر رات رات بھر میں آپ کے گھر کے پاس نہیں آ پاؤں گا سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرما ربیہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان کوئی رات بھر میرے دروازے پر کھڑا رہے کوئی رات بھر میری خدمت کرے وہ امتی مجھے اتنا پیارا نہیں اس سے زیادہ مجھے وہ امتی پیارا ہے جو شادی کر لے بیوی کا حق ادا کرے بچوں کا حق ادا کرے وہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے جو رات بھر میری خدمت کرے میرے پیارو آپ چالیس کے چالیس آج نبی کی چوکھٹ پر کوئی کھڑا رہے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے اس سے بڑا کام اللہ نے ہم کو بتایا پیارے نبی نے ہم کو بتایا اور وہ ہے یہ نکاح کا کرنا تو ماشاءاللہ ہم بہت بڑے فریضے کو انجام دینے جا رہے گے بس اتنا میں کہوں گا بہت ہی محبت کے ساتھ رہے پیار کے ساتھ رہے مودد کے ساتھ رہے آج بہت زیادہ طلاق طلاق کی نوبتیں آتی ہیں میرے پیارو اللہ تبارک و تعالی اس نہوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو یہ ہم سب کریں گے بولو انشاءاللہ مطلب ٹوٹل ملا کر دو باتیں ہو گئی ہیں خاص کر کے آپ چالیس کو کہ نماز کی پابندی کرنا بولو کریں گے انشاءاللہ یعنی کریں گے انشاءاللہ اور نمبر دو اس کی پابندی کرنا کہ نکاح تو ہو جائیں گے لیکن نکاح کو اچھے انداز میں نبھانا بھائی سب نبھائیں گے نہیں انشاءاللہ یہ ہمارے مفتی رجوان تارہ پوری بڑی ہمت کی بات ہے چالیس نکاح کروا رہے ہیں ہم ایک کو نہیں سنبھال سکتے اور اس سے بڑے تو یہ پتھان کا کمال ہے ہمارے مولانا حبیب کا ایک ہزار ہر سال ایک ہزار what we can't understand یعنی بے کل unbelievable amazing کا مولانا حبیب صاحب کرتے ہیں اور یہ کوئی نہیں کر سکتا پتھانی کر سکتا بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے ہیر میں ہمارے مولانا حبیب صاحب کو بھی بہت مبارک بات دی دوں گا مفتی رجوان تارہ پوری کو بھی بہت مبارک بات دی دوں گا ہمارے عمران بھائی نا آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہی بلکہ ہر آنے والے مہمان آنے کرام کو بہت دل و جان سے مبارک ہی اور بس ایک ہی بات ہے کہ میرے پیاروں آج کے حالات میں آج کے حالات میں ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے اللہ نے بہت پیارا وطن ہم کو دیا ہے کونسا وطن ہندوستان بہت پیارا وطن اللہ نے ہم کو دیا ہے اور یہ پیارا وطن ہے ٹائم ہے نا دو تیل منٹ یہ وطن بہت پیارا ہے بولو ہندوستان ہمارا وطن بہت پیارا وطن ہے اللہ نے یہ وطن ہم کو دیا ہے یہاں کا ذرہ ذرہ یہاں کی مٹی مٹی یہاں کا کترہ کترہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے کی ایک وجہ بہت ساری وجہ ہے وقت نہیں ہے صرف ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں محبت کرنے کی میرے پیارو یہ اجمیر والی جو بابا کیا نام سب بولے نا کیوں میرے اوپر ہی ساری ذمہ داری ہے بلو نا جمیر والے بابا کون کھا جا مہین و دن یعنی یہ جو میں باتیں کرنا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آرہا ہے بھائے آرہا یا نہیں آرہا ہے مفتی ریزون سب کو آرہا ہے سمجھ میں اور نہیں سمجھ میں یہ بھی بہت بڑا خطرہ ہے وہ معلوم ہے معلوم ہے ایک وہ آٹھ سال کا بچہ تھا کتنے سال کا آٹھ سال کا بچہ تھا وہ مدرسے میں سے آوے یا سکول میں سے آوے سیدھے اپنی ممی کے پاس آوے اور ممی کو آ کر کہے شی شی یعنی ممی سمجھ جاوے شی شی کا مطلب اس کو باتھروم میں جانا ہے تو ماں اس کو اٹھا کر کہاں لے جاوے باتھروم میں لے جاوے بس یہ تھا ماں اور بیٹے کی انڈرسٹینڈنگ تھی یہ جب بھی بیٹا آٹھ سال کا آوے اور گھر میں آ کر بولے شی شی تو ماں سمجھ جائے اس کو کہاں جانا ہے باتھروم میں جانا ہے اب ایک دن ایسا ہوا گھر میں بہت سارے مہمان جیشت اتنے مہمان اور اس میں یہ بچہ اپنے سکول سے آیا اور یہ اپنی عادت کے بطابق ممی 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 نے کہا کیا ہوا کہا شی شی پھر ممی نے اس کو باتھروم میں تو بیج دیا لیکن مہمانوں کے جاننے کے بعد ممی نے اس کو ایک تھپڑ مارا کہا شرم نہیں آتی مہمانوں کے سامنے شی شی سو سو شی شی سو سو کرتا کتنا خراب لگتا تو اس نے کہا ممی تو پھر مجھے کیا کہنے کا مجھے جب پیشاب آوے تو کیا کہنے کا کہا آج سے یہ کہنے کا میرے کو گانا گانے کا ہے کہا مورڈن زمانہ ہے یہ کہنے کا I want to sing a song میرے کو گانا اب اس نے وہ اب جب بھی آوے نسید آ کر ممی کو ممی I want to sing a song میرے کو گانا گانے کا ہے ماں اس کو کہا لے کے جاوے بات رو میں اب ایک دن ایسا ہوا پراواس پہ پکنک پہ گئے اب وہ پکنک پہ سب ٹیچرز ہے اور ٹیچرز کے ساتھ سب سٹوڈنٹس ہے اس میں یہ بھی ہے اب اس کو رات کو دو بجے پیشاب لگی کتنے بجے دو بجے ٹیچر کے پاس گیا اور ٹیچر کو رات کو دو بجے کہتا ہے میرے کو گانا گانے کا ہے I want to sing a song تو ٹیچر نے کیا ابھی رات کے دو بجے کوئی گانا گاتا ہے سبہ ہم اٹھیں گے بریٹ فاش کریں گے سبہ نائن اکلوک تیرا پروگرام ہوگا نو بجے تیرا پروگرام ہوگا اور جا کے بیچارہ سو گیا لیکن لگی تھی بہت زور کی اور یہ برداشت کے باہر تھا واپس آدھے گھنٹے کے بعد ٹیچر I want to sing a song میرے کو گانا گانے کا ہے ٹیچر نے گا ڈھائی بجے تیرے کو دو بجے منع کیا نا ڈھائی بجے تو آیا سوبر نو بجے جا سو جا وہ گیا لیکن اب برداشت ہوئے نہیں تین بجے آیا کہا ٹیچر میرے کو گانا گانے کا ہے ٹیچر نے کہا ابھی تین بجے تو میری نیند خراب کرتا ہے ابھی کونسا گانا گانے کا ہے کہا ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے بہت زور سے گانے کا ہے ٹیچر نے کہا لیکن یہ تین بجے کہا نہیں تیچر آپ کچھ مت بولنا بہت زور سے گھانے کا ہے تیچر غصے ہو گئی بہت غصے ہو گئی آپ کو تین بجے گھانا گھانے کا ہے زور سے گھانے کا ہے ایک کام کر لے میرے کان میں گھا لے گھا لے میرے کان میں آگے کیا ہوا ہوگا سوچو آپ لوگ بھائی تو یہ آپ لوگ کو میں نے یہ جان پوچھ کر میں نے ہسایا دلے تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے نہیں کوئی جنگ فتح کرنے کے لئے جا رہے ہو کوئی ہسنے کو تیار نہیں چلو ٹھیک ہے وہ دلہنے نہ ہسے ہسے لیکن آپ لوگ تو کم از کم تھوڑا سمائل تو کرو کرو گے انشاءاللہ تو میں کہہ رہا تھا ہمارا ہندوستان وطن اتنا مہان وطن ہے اللہ کی قسم اتنا مہان وطن ہے ہمارا ہندوستان کہ میرے دوستو اجمیر والے بابا بولو کون خاجہ محین الدین چشتی جب حج میں آئے اپنے علاقے سے جب خاجہ محین الدین چشتی رحمت اللہ علی حج میں آئے اور جب حج میں مدینہ منورہ آئے وہ پہلی رات خاجہ محین الدین چشتی نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسے یہ خواب کتنا پیارا خواب ہوگا دیکھنے والے ولیوں کے ولی اور جن کو خواب میں دیکھا وہ نبیوں کے نبی حضرت خاجہ محین الدین چشتی نے کیا فرمایا میرے نبی میرے نبی آپ میرے خواب میں آگئے مدینہ منورہ میں آپ میرے خواب میں آگئے اب مجھے مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا مجھے کہیں نہیں جانا اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا مہین الدین مدینہ میں نہیں رہنا ہے ہندوستان جانا ہے بولو سبحان اللہ کہاں جانا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتر رحمت اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی اپنے موریدوں کو کہا کہ ہندوستان جانا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں ہندوستان کہا کہاں کیسا وہاں زبان کیسی وہاں کا کلر کیسا وہاں کا سماج کیسا وہاں کا رہنا سینہ کیسا کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن میرے نبی نے حکم دیا ہے ہندوستان جانا ہے پورا دن نکل گیا رات کو ہمہ خاجہ مہین الدین چشتی سوئے پھر خواب میں اللہ کے رسول آئے کہاں مہین الدین ہندوستان نہیں گئے ہندوستان نہیں گئے بھارت نہیں گئے تو خاجہ مہین الدین چشتی نے فرمایا میرے پیارے نبی کیسے جاتا میرے کو تو وہاں کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے ہمارے نبی نے جو جببہ مبارک پہنا تھا اس میں سے ایک چمڑے کا تکڑا باہر نکالا اور کہا دیکھو یہ پورا نقشہ ہے یہ مدینے سے آپ چلتے جاؤ گے یہاں پہنچو گے وہاں پہنچو گے ہمارے نبی نے پورا نقشہ کہہ دو سبحان اللہ مدینے سے اجمیر تک کا ایڈریس دے دیا اب خاجہ موئینو جن چشتی دوسرے جن صبح میں اٹھے کہا نقشہ آ گیا ہے تو سب نے کہا تیاری کرو اب تو حکم بھی آ گیا نقشہ بھی آ گیا اب چلنا ہے خاجہ موئینو جن چشتی نے فرما ایک رات اور رک جاتے ہیں اب تیسری رات جو رکے اور خاجہ موئینو جن چشتی رحمت اللہ نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرمایا موئینو جن میرے امتی ابھی تک جانے کی تیاری نہیں فرمایا پوری تیاری ہو گئی ہے نقشہ بھی مل گیا جانا ہے لیکن ایک سوال ہے ہمارے نبی نے خواب میں پوچھا کیا سوال ہے فرمایا اوہ ہندوستان جاؤں گا آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا ہندوستان چلا جاؤں گا دور آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موئینو دن آؤ میرے قریب آؤ خاجہ موئینو دن چشتی ہمارے نبی کے بالکل قریب ہو گئے جب قریب ہو گئے ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک خاجہ موئینو دن چشتی کے سینے پہ رکھا کہا جاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ میری یاد آئے گردن جھکا دینا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا چہرہ جھکا دینا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا خاجہ موئینو دن چشتی رحمت اللہ علیہ نے ساتھ میں بولنا ہمارے نبی نے حضرت خاجہ کو کہاں بھیجا کہاں بھیجا یہ ایک جملہ کہتا ہوں اس میں پوری داد دو گے دو گے نہیں انشاءاللہ بہت پیارا جملہ ہے میں کہتا ہوں امریکہ والا فخر کر لے اپنے ڈالر پر فرانس والے فخر کر لے اپنے یورو پر یورپ والے فخر کر لے اپنے پاؤنڈ پر ارے چائے تو انگلینڈ والے فخر کرے پاؤنڈ پر امریکہ والے فخر کرے ڈالر پر ارے فرانس والے فخر کرے یورو پر ہم ہندوستان والے فخر کرتے ہیں ہمارے محمد کی نظر پر نظر آئیے تو کہاں پر آئیے ہیں تو یہ بہت پیاری زمین میں ہم لوگ ہیں اس وطن کا خیال رکھے آپس میں محبت سکون اتمنان اور دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ حاسدوں کے حسد سے اس وطن کی حفاظت فرمائے اللہ اللہ نالائکوں کی نالائکی سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو ایک بھائی کی طرح ایک محبت کے ساتھ ایک پریم کے ساتھ بغیر کوئی مذہب کو دیکھے ہوئے بغیر کوئی بھید بھاو کیے ہوئے ہم محبت اور اتفاق کے ساتھ رہے اللہ تبارک وطالعہ یہ چالیس نکاح کو بھی پبول فرمائے میں پھر ایک مرتبہ ہمارے مفتی ریزوان کا جامعہ ابن عباس کے چیری ٹیبل ٹرسٹ کا یہاں کے تمام ذمہ داروں کا یہ چالیس دلہوں کا اور چالیس دلہنوں کا اور ساتھ میں میرے بھائی موانا حبیب صاحب کا اور میرے ساتھ جو مہمانان کرام آئے ہیں ہمارے ہدایت بھائی بروڑا سے آئے ہیں شاہنواز بھائی واپی سے آئے ہیں ہمارے حاجی جنید اورا والا صورت سے آئے ہیں ان تمام کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور بہت بہت مبارک کی اللہ تعالیٰ یہ نکاح کو قبول فرمائے اور مجھے جیسے راستے میں بتایا کہ جامعہ ابن عباس والوں نے پہلی مرتبہ یہ سمو لگن کیا ہے اور چالیس کا عدد ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کام میں آگے بڑھتے جائے اللہ تبارک وطالعہ آئندہ سال کئی گناہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہ ونستعینوہ ونستغفروہ ونومنو به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له ونشہد ان لا إله إلا اللہ وحده لا شريک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا وقال تعالى یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوذا عظیما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلی اللہ وعليه و سلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء قال رسول الله صلی اللہ وعليه و سلم تزوج الولود الودود فإنی وبائه بكم الأمم يوم القیامة قال رسول الله صلی اللہ وعليه وآله و سلم النکاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بھائی میرے محترم دوستو اور بزرگو اور میری بیٹیاں اور میرے بیٹے جن کے نکاح ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کو مبارک فرمائیں ہم ضرور دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے ہم سب سلام پڑھیں گے آپ سب لوگ تیار ہو میرے ساتھ سلام پڑھنے کے لئے انشاءاللہ سب ساتھ میں بولو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ میری زبان پر سلام بولو آپ سب کی زبان پر بھی سلام اور جب بھی سلام پڑھو یہ نیت کرو کہ ہم اس وقت عمد آباد میں ہیں لیکن ہمارا سلام جا رہا ہے مدینہ منورہ میں تو بہت ہی احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ سب پڑھیں گے انشاءاللہ شروع کریں سلام 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 میرا ساتھ دیں گے سب لوگ سلام 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 مصطفی شاہ نیرحمت اللہ کو سلام مصطفی شاہ نیرحمت اللہ کو سلام مصطفی شان رحمت پلاکو سلام ان کے روئے منور پلاکو سلام 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 حوض کو سر پلاکو سلام 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 حوض کو سر پلاکو سلام ان کی پاکی زہ سیرت پلاکو سلام 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 شافعے روز مگشر پلاکو سلام شافعے روز مگشر پلاکو سلام ان کے ممبروں میں غراب پلاکو سلام 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 مستفى شان رحمت پلاکو سلام 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 اللہ ہمارے سلام قبول فرمائے دعا کرلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی العاخرہ حسنتا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاہوں سے درگدر فرما اے اللہ تو کریموں کا کریم اللہ تو بہت بڑا رحمان اللہ تو بہت بڑا رحیم بس اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ چالیس دلھے چالیس دلھنے میرے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں الہ العالمین بہت بڑی سنت کو زندہ کیا ہے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما لے اللہ یہ چالیس نکاحوں کو قبول فرما لے اللہ اور نکاح پر جو وعدے ہیں وہ عطا فرما دے اللہ یہ چالیس نکاح میں دلہ دلھن میں وہ محبت دے دے جو محبت تُو نے حضرت آدم اور حوہ میں عطا فرمائی وہ محبت دے دے جو تُو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی اللہ وہ محبت دے دے جو تُو نے شیر خدا خضرت عالی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی اللہ یہ چالیس دلہ دلہن میں وہ محبت دے دے جو تُو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متاخرات میں عطا فرمائیں اللہ اس نکاح کو قبول فرمائیں محبت مودت کا ذریعہ بنا دے نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے اتمنان اور سکون کا ذریعہ بنا دے الالعالمین جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنتیں کیے کاویشیں کیے کوششیں کیے پیارے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے الالعالمین سب کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے اللہ جامعہ ابن عباس اللہ دن دغنی رات چگنی شیری ٹیبل کو ترقیہ سے مالا مال فرما دے ان کے کارکنان کی عمر میں برکت عطا فرما دے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے اللہ نکاح کے موقع پر کوئی اپنے ماں باپ کو نہیں بھول سکتا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے اور اللہ جن کے اممہ اببہ نہیں ہے تیری رحمت میں آگئے میرے اممہ اببہ بھی آگئے اللہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ سفر حزر زندگی حیات مامات میں تمام شرور سے ہماری افادت فرما دے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحمین بھئی ملاقات کی فیضہ نہ بنا ہے ہم بہت جلد میں ہیں ٹرین پر پہنچنا ہے میں سلام کرتا ہوں سب میرے سلام کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ